مارننگ پرائیم میں بریکنگ نیوز پونے کار ایکسیڈن ٹیس میں مہارا سرکار نے ایک اور بڑا ایکشن لیا ہے بلڈ سیمپل معاملے میں نیانترن نہیں رکھ پانے اور پورے معاملے کو گمبیرتہ سے نہ لینے پر ساسون اسپتال کے دین بنائک کالے کو چھٹی پر بھیج دیا گیا سادی ساسون اسپتال کے شفراسی اطول گھٹکاملے کے نلمبن کا آدیش بھی جاری کر دیا گیا ہے پونے کار ایکسیڈن ماملے میں مہارا سرکار کی اور سے گٹھت کمیٹی نے ایک ریپورٹ سانپی ہے اس ریپورٹ سے صاف ہوا ہے کہ بلڈ سیمپل معاملے میں دین بنائک کالے نے پوری طرح سے لاپرواہی بڑھتی ہے اور بلکل بھی دھیان نہیں دیا اس پر ریپورٹ کے مطابق بلڈ سیمپل معاملے میں آروپی چپراسی نے ہی ناوالک آروپی کی جگہ دوسرے مریض کا بلڈ سیمپل نکالا اور اسے ایک بند لفاوے میں سیل کر کے رکھ دیا اور اسی بلڈ سیمپل کی ریپورٹ تیار کر کے پونے پولیس کو صاف دی گئی ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر آجے تاوڑ نے ہی بلڈ سیمپل گڑھ بڑی ماملے کے مکہ ماسٹرمائن ہے انہوں نے نہ سیمپل بدلنے کے لیے پورا پلان بنایا بلکہ ڈاکٹر ہانور کو اس کی پوری ذمہ داری بھی صاف دیا وہیں اس ماملے پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے ہم نے جو سمیتی نیوکتی کی تھی وہ سمیتی نیوکتی جو آج شپا رس کی اس کی مطابق ہم نے آج کاروائی کی ہے ہم نے دین کو آج ہم کمپلسری 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 ہم نے اس کو لیو پر بھیجا ہے اور دو کو سسپنٹ کیا ہے اور پرشاشن پلس پرشاشن جو کون تھے گاڑیوں میں کون کون کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں پرشاشن اور سرکار کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں سرکار چھپا رہی ہے پرشاشن پلس پرشاشن چھپا رہے ہیں اور اس لئے ہم چاہتےcontrol اور اس بیچ پونے کار ایکسیڈن کیس میں ناوالی گاروپی کی ماں شیوانی اگروال سے آپ پوچھتا چکے پونے کرائم برانچ ناوالی گاروپی کی ماں اور مشال اگروال کی پتنی شیوانی اگروال سے اب پوچھتا چکرے گی بٹھا کر شیوانی اگروال پر ڈاکٹروں کو دھمکانے کا عروف لگا ہے کرائم برانچ کے مطابق شیوانی اگروال فرار ہے اور ان کی تلاش اس وقت کی جا رہے گی تو ناوالک آروپی کی ماں سے پوچھتاچ کرے گی اب خلص اور ایسے میں وہ فرار ہیں ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اور ان کی باقاعدہ تلاش کی جا رہی ہے اب بتا دیں آپ کو کہ اس معاملے میں اب بڑی خبر یہ ہے کہ اب جو ناوالک آروپی ہے اور وشال اگروال کی پتنی شیوانی اگروال سے پوچھتاچ کی جائے گی درکٹروں کو دھمکانے کا ان پر آروپ لگا ہے اور اس بیچے ایک اور بڑی خبر اوڈیشا کے پوری میں بدوار راہ جگنات کے چندن یاترہ اتصف کے دوران پٹاکوں کے ڈھیر میں ویسپورٹ ہونے سے بیس لوگ جلے تھے پولیس کے مطابق حادثے کے وقت سیکھڑوں لوگ انٹھان دیکھنے کے لیے نریندر پوشکارینی سروور کے تٹھ پڑھ جگے تھے پولیس کے مطابق شردھالوں کا ایک سمو اس افزر پر آتش بازی کر رہا تھا کہ تبھی ایک چنگاری پٹاکوں کے دھیر پر گر گئی اور اس میں زبردست دھماکہ ہو گیا اس حادثے میں بیس لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں مکہ مطری نوین پٹناک نے گھٹنا پر دکھ جتایا ہے اور جو سمبندت آفیسرز ہیں ان کو گھائلوں کا اوچی تکچار کا ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ علاج کا خرچ مکہ مطری راہت کوشکی اور سے کیا جائے گا مہین کیندر منطری دھرمیندر پردار نے بھی گھائلوں کے چل سوست ہونے کی کامنا کی ہے اور نمیر پٹناک نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ پوری نریندر پل کے پاس درگھٹنا کے بارے میں سن کر مجھے دکھ ہوا مکہ پرشاسنک سچو اور زیلا پرشاسن کو گھائلوں کا سموچت علاج سنشت کرنے اور ویوستہ کے نگرانی کرنے کا نردیش لے دیا گیا ہے گھائلوں کا سارا علاج جو خرچ ہوگا اس پر وہ مکہ مطری راہت کوش سے کیا جائے گا سب ہی کے اچھے سواستے کی کامنا کرتا ہوں یہ ٹویٹ کیا ہے مکہ مطری نوین پٹناک نے اور ادھر کے دری منطری دھرمیندر پردار نے بھی گھٹنا پر دکھ جتایا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے بھی ایکس پر لکھا ہے پوری چندن یاطوہ کے دوران نریندر پشکارینی دیوی گھاٹ پر ہوئی دربھاگے پورن درگٹنا میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر سندر مجھے دکھ ہوا ہے پربو کے آشروات سے میری کامنا ہے کہ جن کا علاج چل رہا ہے وہ شگر سوست ہو کر واپس اپنے گھر لوٹے مورننگ پرائیم میں پڑی خبر ہائی ٹیک سٹی میں بگڑا ہے رہیزادوں میں پولس کا خوف دکھائی دیتا نظر نہیں آنا گریٹر نویڈا ہائیوے کا ایک وائرل ویڈیو نویڈا سے ہی ایک ویڈیو سامنے آیا جو نویڈا گریٹر نویڈا ایکسپریس وے کا بتایا جا رہا ہے جس میں بیچ ایکسپریس وے پر کار چالک سٹنٹ بازی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں چالک بہت تیز اور وگزاگ طریقے سے گاڑی کو چلاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کبھی گاڑی آگے بھگاتا ہے تو کبھی پیچھے کی طرف تیز رفتار کے ساتھ مورتا ہے قریب سترہ سیکنڈ کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لال رنگ کی کار سے سٹنٹ ہو رہا ہے یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ کار کا ویڈیو کب کا ہے کار پر نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے یہی نہیں شیشے پر بلیک فلم بھی لگی ہوئی ہے حالانکہ پولیس نے وارل ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے کار کی تلاش شروع کر دی ہے سٹنٹ بازی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے اور پولیس نے ویڈیو کے آدھار پر گاڑی کا پچپن ہزار روپے کا چالان بھی کار دیا ہے اس طرح کی سٹنٹ بازی سے کئی ہاتھ سے ہو سکتے تھے گنیمت رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مکیش سینی نے بھی کے کے پاٹھک کے سکول کھلے رکھنے کے فیصلے پر سوال اٹھایا بچے کے ساتھ آر اینڈی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کے کے پاٹھک ہے اور ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا بیہار میں شکشہ ویبھاگ کے آدیش کے مطابق سکول صبح چھ بجے کھل جاتے ہیں اور دوپہر قریب ڈیڑھ بجے سکولوں کی جھٹی ہوتی ہے اور سکول میں پڑھنے والے بچوں کو ہیٹ ویو اور گرم ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے سکول سے گھر لوٹنا پڑھتا یہی وجہ رہی کہ بیہار میں شکشہ ویبھاگ کے اپر مکھے سچیو کے کے پاٹھک نشانے پر آ گئے کیونکہ ان پر سکول کھلے رکھنے کے فیصلے پر اڑے رہنے کا آروم لگا اس وجہ سے وہ کیول ویروہدھیوں ہی نہیں بلکہ بیجے پی اور لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس کے نشانے پر بھی آ گئے بیجے پی نیتا نوال کشور یادف تو کے کے پاٹھک پر بڑھا کی گئے چراغ نے بھی اس ماملے میں ادھکاریوں پر سختی کی مانگ کی چھٹی کی گوشنا کرنی پڑے وہ بھی کرنی چاہیے اور جو ادھکاری اس میں بادہ ہیں اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے یعنی بیہار میں شکشہ ویبھاک کے اپرمکھی سچیو کے کے پاٹھک کے اڑیل رخ کے مددے پر وپکش اور ستہ پکش میں شامل کئی پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی دکھیں کیونکہ چناؤ کی وجہ سے بیہار میں آچار سنیتہ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے بیہار سرکار سکولوں کی ٹائمنگ سے جڑے شکشہ ویبھاک کے فیصلے کو نہیں بتل پائی اور اس ماملے میں کوئی بھی کڑی کاروائی چار جون تک ٹال دی گئی یعنی آچار سنیتہ نے بیہار سرکار کے ہاتھ باند دیئے اور بچوں اور ادھیاپکوں کو گرمی میں سکول جانا پڑا جبکہ موسم ویبھاگ بیہار کے ایک بڑے حصے میں ہیٹ ویو کا الٹ جاری کر چکا ہے موسیقی